جنوین سوال ہے میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں پوچھ رہا ہوں آپ خلافت کا بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کا فریم ورک کیسے بنا رہے ہیں چیک لیسٹ کہاں سے بنا رہے ہیں چیک لیسٹ خلافت کی نہیں ہے وہ دوسری سسٹم کیا ہے اس کے حساب سے ان کو اپوزیٹ چیک کریں گے کہ یہ ساری چیزیں فرس کریں جیسے کہ دومینٹ سوشل ڈیموکرسی لیبرل ڈیموکرسی ساری چیزیں ہیں ان میں سے کون دوسری ساری چیزیں اس حساب سے وہ چیک لیسٹ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے ایک چیز بتائیں نا کوئی چیک لیسٹ میں سے میں خلیفہ ہوں میں گورنر ہوں میں پیمیسٹر ہوں میں مجھے چیک کرنا ہے آپ نے کوئی ایک چیز بتائیں کس میں چیک کریں آپ نے خود نہیں بنائی ایک چیز پوچھی تھی وہ تو کوئی یاد ہونی چاہیی تھی ہاں جی چلی موڈل آف ایک گورنمنٹ کی چیک لیسٹ تھی کہ موڈل آف گورنمنٹ تین طرح کی ہوتے ہیں فیڈرل کون فیڈرل یا فیڈرل یا یونیٹری تو ان میں سے جو خلافت کا سٹرکچر بنتا ہے تو ان میں سے کون سا ہو سکتا ہے اور الیکٹرورل سسٹم جو کہ خلیفہ کے چناؤں کے لیے خلافت کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ بتائیں خلافت خلیفہ نائب ہوتا ہے اللہ کا جو ان کے دیاوے اختیارات مطابق دنیا کی نظام کو رن کرتا ہے اور وہ سٹرکچر میں نے یہ پوچھا ہے خلیفہ کون ہوتا ہے سوال پوچھا ہے خلافت کیا ہوتی ہے خلافت ایک سسٹم ہے جو کہ شریعہ اور باقی سارے چیزوں کو implement کرتی ہے ایک society کے اوپر باقی سارے چیزیں شریعہ شریعہ میں بولا ہے اور باقی سارے چیزیں شریعہ باقی سارے چیزیں یہ باقی سارے چیزیں بتائیں نا everything is included انشریعہ سے really aha hmm سو ایسا کرتے ہیں خورم کتنی ہوئے راگی میری ٹونٹی ٹو آپ نا چیٹ میں دیکھیں طرح چیٹ میں دیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر لوں سوال پوچھ رہا ہوں چیٹ میں جواب دیجے گا خلافت کے شکین آئے ہیں سارے آئی ایم ایس میں بہت آپ نے فکر نہیں کریں اور اچھی بات ہونا بھی چاہیے کامپیٹنس کے بغیر نہیں چھوک ہونا چاہیے نا یہ سوال ہے جواب چیٹ میں لکھئے گا تازیرات کے علاوہ حلافت کا یا اللہ کے نظام کے اندر کوئی سے دو فیکٹرز کے نام لکھیں یہ چیٹ میں لکھئے را پریس چیپ چیٹ میں لکھیں